اے راہِ حق کے شہیدوں باریابی جو تمہاری ہو حضورِ مالک کہنا خاصی میرے کچھ سوخ بجا اپنے رستے ہوئے زخموں کو دکھا کر کہنا ہے ایسے تمہوں کے طلب کا باہم اور بھی ہے دوستو میں ہوں آپ کا دوست شفیق احمد خان اور میرے اس یوٹیوب چینل دہ ٹائگر آف میسور میں آپ سب کو خوش آمدی میسور دسرہ دوستو یہ ایک ایسا تیوہار ہے جو پوری دنیا میں فیمس ہے اور اسپیشلی میسور دسرہ کے فیسٹیول کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں دسرہ یا وجہ دشمی کے فیسٹیول کو ہمارے ہندو بھائی بڑے ہی دھوم دھام سے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ شری چامنڈیشوری دیوی نے ایک راکشز جس کو مہیشا سورہ کہتے تھے اسی دن کو اس کا ود کیا گیا تھا اور اسی مہیشا سورہ کے نام کے اوپر میسور نام رکھا گیا ہے دوستو اس دسرہ فیسٹیول کو برائی پر اچھائی کی جیت کے پرتیق کے حساب سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور یہ تیوہار نواب حیدر علی اور حضرت ٹیپو سلطان کے دور میں بھی بڑے ہی دھوم دھام سے منایا جاتا تھا میر حسین علی کرمانی جس نے حیدر علی اور حضرت ٹیپو سلطان دونوں پر کتابیں لکھی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ نواب حیدر علی دسرہ کے ٹائم پر دس دنوں کی دعوتوں کا ایک دربار لگاتے تھے اور اس دربار میں سبھی ڈگنیٹریز کو انوائٹ کیا جاتا تھا اور ان دنوں میں پٹاکے آتش بازی جانوروں کی فائٹس اور ریزلنگ وغیرہ کروائی جاتی تھی ریزلنگ اور باکسنگ کے لیے زیادہ تر جیکٹی کیسٹ کے بہادر لوگ حصہ لیتے تھے ان کھیلوں اور مقابلوں کو دیکھنے کے لیے حیدر علی خود اس میں موجود ہوتے تھے اور ان مقابلوں کے ٹائم پر کبھی کبھی حیدر علی اپنی سکلز کو بھی دکھایا کرتے تھے دوستو ایک میدان میں ایک بڑا سا گول دائرہ بنایا جاتا تھا جس کو گربرل کہا جاتا تھا اور اس کے بیچ میں شیر کو باندھا جاتا تھا اور یہاں پر ہیدر علی کے عباسی غلاموں کو اولن اور میٹل کے کچھ آرمر پہنا کر بھالو شیر اور تیندووں سے لڑوایا جاتا تھا یہ سب بہادر عباسی نی غلام اپنی مرضی سے اس لڑائی میں حصہ لیتے تھے کسی پر بھی کوئی طرح کا زبردستی نہیں کی جاتی تھی کیونکہ یہ وہ موقع ہوتا تھا جس میں یہ لوگ بڑے بڑے انعام پایا کرتے تھے اس اکھاڑے یا گراؤنڈ کے بیچ میں ایک بہت بڑا جھاڑ بھی ہوتا تھا اور یہ جھاڑ ایک آسرے کی طرح ہوتا تھا اس آدمی کے لیے جو جنگلی جانوروں سے لڑ رہا ہو اور اگر وہ آدمی جیت جائے اور وہ جانوروں یا بھالو کو مار دے تو اس کو گولڈ، قیمتی لباس وغیرہ دیے جاتے تھے لیکن اگر وہ جانور آدمی پر بھاری پڑ جائے تو اس آدمی کی جان کے خاطر ہیدر علی امیڈیٹلی اٹھ کر اپنی میچ لوگ بندوخ اٹھا کر اس جانور کے سر میں گولی مار دیتے تھے اور اس طرح اس آدمی کی جان بچا لیتے تھے دوستو اسی طرح کا ایک انٹریسٹنگ واقعہ جیمز کری نے اپنی کتاب The Captivity is Suffering and the Escape of James Curry میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ دشیرہ سیلیبریشن کے بارے میں لکھا ہے جیمز کری ایک انگلیش سولجر اور میموریس تھا یہ لگ بھگ دس سال 1780 سے 1790 تک سلطان کی سلطنت محسور کا قیدی رہا ہے اس کی زندگی بھی کافی انٹریسٹنگ رہی ہے کیونکہ یہ کئی سالوں تک سری رنگا پٹنم میں سلطان کو دیکھ کر اس نے گزارے ہیں اور اس نے اپنی کتاب The Captivity, The Suffering and the Escape of James Curry میں لکھا ہے کہ اس نے حضرت ٹیپو سلطان کے دور کا دسیرہ سیلیبریشن بھی دیکھے ہیں جیمز کری لکھتا ہے کہ یہ سلیبریشن پائیتھی این اور اولمپک گیمز کی طرح کے اورگنائز کیے جاتے تھے جو دس دنوں تک لگاتار چلتے رہتے تھے پہلے دنوں میں بکروں کی کامپیٹیشنز ہوتی تھی جس میں 30 سے 40 بکروں کو لڑوایا جاتا تھا اور جس کا بکرا جیت جائے وہ انام پایا کرتا تھا اسی طرح کئی طرح کے کھیل ہوتے تھے جس میں کوئی بھی پارٹیسپیٹ کر سکتا تھا ان دس دنوں میں کئی طرح کے کشتی کامپیٹیشنز بھی اورگنائز کیے جاتے تھے جس میں الگ الگ گاؤں سے کشتی گھروں کے یا گرڑی منے سے کئی پہلوان سرنگا پٹنم آتے اور اپنی کلا کو دکھایا کرتے تھے ان میں سے کئی پہلوان یا فائٹرز اپنے ہاتھوں میں وجرہ مکھی یا پھر باغنک کو پہن کر جس میں چار پنجے ہوتے تھے ان کے ساتھ لڑا کرتے تھے یہ فائٹرز بلکل گنجے اور پورے بدن پر آئیل لگا کر رکھتے تھے اور جب میچ شروع ہونے سے پہلے دو فائٹر سلطان کے سامنے آتے اور سلطان کے سامنے جھک کر سلام پیش کرتے اور جب سلطان کا حکم مل جائے تو وہ پہلوان اپنے بازووں پر ہاتھ مارتے ہوئے ایک دوسرے کو للکارتے ہوئے زبردست کشتی اور طاقت کا نظارہ پیش کرتے اور جس کے بعد سلطان ان لوگوں کو پگڑی کپڑے اور پیسے وغیرہ انام کے طور پر دیا کرتے تھے دوستو جیمز کری نے اپنی کتاب میں ایک ایسا انسیڈنٹ لکھا ہے جو شاید آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا یہ انسیڈنٹ حضرت ٹیپو سلطان کے کیاریکٹر اور ان کے مزاج کے بارے میں بھی بہت کچھ بتاتا ہے اور دوستو یہ واقعہ دسیرہ کے ٹائم پہ ہی ہوا تھا کری لکھتا ہے کہ ایک بار ایک دسیرہ سیلیبریشن کے دوران دو پہلوان کشتی کرنے کے لیے آئے اور اس میں سے ایک پہلوان مگدازکر سے یہاں آیا تھا اور وہ بہت ہی طاقتور تھا دوسرا پہلوان کا نام تھا ونکٹ رمنا اور یہ تنجور کی طرف سے آیا تھا یہ دونوں پہلوان پنچ ڈیگر سے لڑائی کرنا چاہتے تھے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ پنچ ڈیگر ایک طرح کی نائف ہوتی ہے جس کو ہاتھ میں پہن کر لڑا جاتا ہے جب یہ بات سلطان کو بتائی گئی تو سلطان نے ونکٹ رمنا کو اپنے پاس بلایا اور اس کو پوچھا کہ کیا وہ سچ میں پنچ ڈیگروں کے ساتھ یہ فائٹ لڑنا چاہتا ہے ونکٹ رمنا نے جواب دیا کہ جی ہاں سلطان میں آپ کی خاطر اس باہر سے آئے ہوئے پہلوان سے لڑنا چاہتا ہوں اور اگر اس لڑائی میں مجھے کچھ ہو گیا تو میری فیملی کا آپ خیال رکھنا سلطان نے اس کو وعدہ کیا کہ اگر اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو سلطان اس کی فیملی کا خیال رکھیں گے اس کے بعد دونوں پہلوانوں کو وہ پنچ ڈیگرز دیے گئے اور دونوں پہلوانوں نے پنچ ڈیگرز کو لے کر میدان میں آگئے اس میدان کے اطراف لگ بک 20 ہزار سے بھی زیادہ لوگ موجود تھے جو اس خونی کھیل کو وہاں دیکھنے کے لیے آئے تھے دونوں پہلوان اپنے ہاتھوں میں پنچ ڈیگرز کو لے کر ایک دوسرے کو للکار رہے تھے سلطان بڑی ہی باریکی سے ان دونوں فائٹرز کے اوپر اپنی نظر بنائے ہوئے تھے کیا کیا کسی فائٹر کے اندر کسی طرح کا ڈر دکھتا ہے مگر نہیں دونوں لڑ مرنے کے لیے گر رہے تھے اور جیسے ہی وہ دونوں ایک دوسرے پر جھپٹنے کو آگے بڑھے سلطان کھڑے ہو گئے سلطان جیسے ہی کھڑے ہوئے تو وہاں موجود سبھی لوگ سہم گئے سلطان نے ان دونوں پہلوانوں کو فوراں رکنے کا حکم دیا تو وہ دونوں پہلوان فوراں رک گئے سلطان نے کہا کہ زندگی خدا کی دی ہوئی بہت ایک انمول نیامت ہے اور اس زندگی کو اس طرح کے کھیلوں میں بیکار نہیں کرنا چاہیے تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاؤ اور گلے لگو ہم تو صرف تمہاری بہادوری کو پرکھنا چاہتے تھے اور تم دونوں بہادور ہی ہو یہ کہنے کے بعد سلطان نے ان دونوں پہلوانوں کو بہت سارے تحفے دیے اور دوستو کچھ انکنفرم فولکلور سٹوریز میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ونکٹ رمنہ سلطان کی فوج میں ایک دروگہ بنا دیا گیا تھا اس کے بعد اور یہ سلطان کے خاص باڈی گارڈ گروپ کا ایک حصہ بھی ہوا کرتا تھا دوستو اس واقعے کو جیمز کری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور اس واقعے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان خون خرابہ پسند نہیں کرتے تھے ورنہ وہ میچ ہونے دیتے دوستو سلطان ایک صوفی تھے اور وہ تماشے کے لیے خون بہانہ بلکل پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ جو صوفی ہوتے ہیں وہ اللہ کی رضا میں وطن قوم اور ملت کی خاطر ہتیار اٹھاتے ہیں بہرحال اس کشتی کے میدان کے پاس میں ہی ایک جوکر انگریزوں کے یونی فارمز پہن کر نشے میں ہونے کا ناٹک کیا کرتا تھا اور لوگ اس کو دیکھ کر ہسا کرتے تھے اور دوستو انہی دنوں میں پرانے محسور مہاراجہ کی فیملی کو بھی عام عوام کو دکھایا جاتا تھا پورے سال میں یہ صرف دشیرہ کے ٹائم پہ ہی ایسا ہوتا تھا کہ پرانے محسور مہاراجہ وڈیئر کی فیملی کو عام عوام کے سامنے لائے جاتا تھا دوستو اس بات کو کرنل بیلی کے ڈیٹیچمنٹ کا ایک آفیسر جس کو پولیلور کی جنگ کے بعد گرفتار کیا گیا تھا اس نے بھی اپنی جرنل The Journal of an Officer میں بھی لکھا ہے اور دوستو اسی دوران رات کو آتش بازی اور پٹا کے چلائے جاتے تھے جو دکھنے میں بہت grand اور spectacular نظارہ ہوتا تھا دوستو اس دشیرہ فیسٹیول میں دوسری ایکٹیویٹیز بھی کی جاتی تھی جیسے کہ شری چامونڈیشوری دیوی کی پوجا کی جاتی تھی گریبوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا elephant procession ہوتا تھا ہتیاروں کی پوجا کی جاتی تھی دوستو دشیرہ کا فیسٹیول صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور یہ ایک آستھا اور وشواس کا تیوہار ہے جو برائی پر اچھائی کی جیت کا پرتیق بھی ہے اور ساتھ ہی ہم کنڑی گاس کے لیے یہ ایک گرب کی بات ہے کہ ہم سب کے شیر حضرت ٹیپو سلطان بھی اس فیسٹیول کو اپنی سلطنت خداداد میں چلاتے تھے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ہندو بھائیوں کا اس تیوہار کی خوشی میں ان کو مبارک بات دیں اور میں ہمارے ہندو بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں بھی اس تیوہار کی خوشی میں مٹھائیاں کھلائیں اس سے ہر طرف خوشی اور بھائی چارہ پھیلے گا تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اب میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور مجھے دعا میں یاد رکھئے میرا نام ہے شفیق احمد خان اور ساتھ ہی میری طرف سے ہمارے سارے ہندو بھائیوں کو ہیپی دشیرہ اور ہیپی ویجائی دشمی اللہ حافظ